بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل فرینڈز امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور آج آپ کی زندگیوں کو اور زیادہ مٹھا بنانے کے لئے میں ایک بہت زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں گاجر حلوہ کی تو بہت آسان طریقے سے بہت سادہ سے سٹیپس لینے ہوں گے اور یہ مزیدار سے ڈش تیار ہو جائے گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح منانی ہے گاجروں کو چھیل لیا ہے یہ ایک کلو گاجر لیا تھا ان کو اچھے سے دھو لیا اور اس کے بعد چھیلنا ہے چھلنے کے بعد بھی ان کو دھو لیا تھا اب ان کو اس چیزے قدو کش کر لینا ہے اور یہ دیکھیں تمام گاجروں کو قدو کش کر لیا ہے تو گاجر حلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے برتن میں جو گاجروں کو قدو کش کیا ہے وہ ڈال دینی ہے اور فلم Об یعین لوح اور میڈیوم فلم پہ ان کو تقریباً ایک منٹ کے لیے ایسے ہی چمچ چلاتے ہوئے تھوڑا پکا لینا ہے کہ گاجروں کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے بلکل ڈرائے نہیں کرنا بس ہلکا سا خوشک کر لینا ہے اس ٹیپ سے گاجر حلوہ تھوڑا جلدی تیار ہو جائے گا اگر فوراں ہی دودھ شامل کر دیں گے تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے اب گاجروں کا پانی خوشک ہو رہا ہے تو فلم میڈیم رکھا ہوئے اب اس کے بعد اس میں تین پاؤ دودھ کا شامل کر دینا ہے ایک کلو گاجر میں تین پاؤ دودھ کا شامل کرنا ہے تاکہ بہت زبادہ کھویا فلیور والی گاجر حلوہ تیار ہو جائے اور یہ چمچ ہلاتے ہوئے اچھا ایک اور چیز کہ چمچ کو بلکل ہلکے ہاتھ سے ہلانا ہے تاکہ گاجریں جو ہیں وہ بلکل ہلوہ ہی نہ بن جائیں ہلکے ہاتھ سے ہلائیں گے تو دانے دار سا گاجر کا حلوہ تیار ہوگا گاجر تو ویسے ہی ایک ہیلڈی ویجیٹیبل ہے اور ویسے اس میں ویٹامین اے ہوتا ہے جو ہمارے ہیئرز کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور اس کے بعد اس کو اس لیے سے دیکھیں ہلانا ہے میڈیوم فلیم پر یہ تیار ہوگی ٹھیکی ون آدھا گھنٹہ لگے گا اور یہ ہیلڈی سی ڈش تیار ہو جائے گی اب اس میں پانچ الائچی ڈال دینی ہے آپ الائچی پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اور ہلکا ہلکا سا دیکھیں اس طریقے سے چمچ لاتے ہوئے اس کو پکاتے رہنا ہے اگر یہ والا سٹیپ کے دودھ فوراں شامل نہیں کریں گے تو بہت ہی جلدی یہ تیار ہو جائے گا دیکھئے دودھ خوش کھونا شروع ہو گیا اور اب جو ہے اس میں شامل کر دینا ہے 350 گرام چینی چینی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میٹھا بہت زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں تھوڑی مقدار زیادہ شامل کر سکتے ہیں نہیں تو 350 گرام چینی کافی رہے گی اس میں اور یہ دیکھئے اسی کے سے اس کو بھی پکا لینا ہے اور فلیم اس وقت میڈیم ٹو ہائے کر دیا ہے تاکہ گاجرے بہت زیادہ نرم نہ ہو جائیں کیونکہ کافی دیر ہوگی اس کو پکاتے ہوئے تو یہ دیکھئے دودھ اور چینی کا پانی خوشک ہو گیا اب اس میں آدھا کٹوری آئل کا شامل کیا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنی پسند سے گھی تیسی گھی یا جو بھی شامل کرنا چاہیں گی وہ بھی کر سکتے ہیں میں اس میں آئل شامل کر رہی ہوں اور اب اس کی آئل کے ساتھ بھی اچھے سے اس کو پکا لینا ہے اور اکنی کر دینا اس کو بس میڈیم فلیم پر اس کو اچھے سے پکا لینا ہے تقریباً ایک منٹ تو یہ اچھے سے اس کو آئل کے ساتھ پکانے کے بعد تھوڑا سے اس میں پستا ویدام اور ہوم میٹ کھویا ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ بس کو تھوڑی دیر پکا لینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر تاکہ کھوئے کا فلیور پورے حلوہ میں آجائے اچھے سے جتنی دیر اس کو مکس کر رہے ہیں آپ چینل پر اگر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمن کریے گا تو یہ تیار ہو گیا اب اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے تو دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست دانے دار گاجر کھلوہ بند کر تیار ہوا ہے یہ دیکھنے میں جتنا زبردست لگ رہا اس کا ٹیسٹ اتنا ہی کمال کا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے ایک دفعہ اگر آپ نے اس ریسپی کو فولو کر کے بنا لیا گھر میں تو آپ باہر سے کبھی بھی نہیں لینے والے گاجر کا ہلوہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست گاجر کا ہلوہ تیار ہو گیا ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ